سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجتن سب سے پہلے نور سے حق نے بنائے پنجتن پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجتن جس طرح تطہیر میں یگ جا ہوئے پاچھر اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجتن سب سے پہلے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حدود شخص سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی حدود شخص سے گزر جائے گی کبھی نہ کبھی نگاہ دہے سور جائے گی کبھی نہ کبھی علی کا ذکر سنا تے رہو زمانے کو علی کا ذکر سنا تے رہو زمانے کو یہ بات دل میں اتر جائے گی کبھی نہ کبھی حدود شخص سے درود بھیجی محمد وآلہ 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 زندہ میں جبکہ زندہ میں سکینہ کو مقدر لایا بچپن کی اسیری تھی تو دم گھب رایا رو رو کہتی تھی کہ رہنے کو عجب گھر پایا کر پایا راہ میں روتی تھی آ کر مجھے آواز دو قید خانے میں تو دکھلائیے دیدار مجھے جبکہ زندہ میں ای خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا گھر لٹا قید ہوئی بھائی کلا شاہ دیکھا کہتی تھی زینبیم سر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں اور یہاں سر زہرہ دیکھا گر پڑے سبت نبی تھام کے راتوں سے جگہ علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود اے خون میں نے دریا پہ علمدار کا لاشا دیکھا ایک گھٹری شہدی پشت پہ لائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سر آپا دیکھا میں نے بیردہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جلازہ دیکھا دیکھا ہائے کیوں ہو نہ گئی کور کے ان آکھوں نے خید خالے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا جا آکھے زینب نے مدین نے کہا سغ را سے کہوں کس موس کے پردیس میں کیا کیا دیکھا پھر گیا آکھوں میں شہکا رخ پرخوں مول مول جب کبی مغتل شبیر کاناکشا دیکھا مجر آکھے مجر مجر سوال موسیقی موسیقی ایدنا الصراط المستقیم صراط الذین عمد آلیم غیر المغفون علیم و اللہ علیم اللہم اسوالے والا محمد الرجیم ضائر دیگر باوالی بلن سلوہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الامام ابو عبداللہ الحسین علیه السلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًّا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ صلوات ورمحمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات اس وقت میرے لئے یقیناً یہ ایک افتخار کی بات بھی ہے اور بڑی آزمائش کی بات بھی ہے کہ میں حضرتِ استاذُ الْأَسَاتِذَةِ قُدْوَةُ الْفُقْهَا شیخُ الْمُجْتَهِدِينَ آیتُ اللَّهِ الْعُظْمَى شیخ بشیر نجفی صاحب قبلہ مُدَضِلُّهُ الْعَالِي کی خدمت میں ان کے محذر میں ممبر پر آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہا ہوں پروردگار ہمارے سروں پر ان کا سایہ برقرار رکھے افتخار کی بات بھی ہے اور آزمائش کی بھی ظاہر ہے کہ میں نے جو کچھ سبق پڑھے ہیں اس سبق کا امتحان ہو جائے گا سرزمینِ عراق پر اس سفر میں ہمارے برادرِ عزیزُ القدر برادرِ ایمانی جنابِ سید نجم الحسن جعفری صاحب نے اپنے والدین کے عصالِ ثواب کے لیے ایک سلسلِ مجالس کا انقاط کیا پاکستان کی سرزمین پر عزاداریِ حضرتِ سید الشہداء علیہ الصلاة والسلام کہ سلسلے میں ان کی جو خدمتیں ہیں وہ پوشیدہ نہیں ہیں اور اس وقت اس وزم میں مختلف شہروں سے پاکستان کے مختلف شہروں سے کراچی سے لاہور سے ملتان سے اور مختلف شہروں سے ایسے حضرات نظر آ رہے ہیں جو سب کے سب اپنی جگہ عزاِ حضرتِ سید الشہداء کے سلسلے میں جو کوششیں کرتے ہیں کابشیں کرتے ہیں خدمتیں کرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں ان کے لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے ہر شخص کی خدمتیں اپنی اپنی جگہ پر بے پناہ ہیں بردگار آپ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ تمام حضرات کی زیارتوں کو قبول فرمائے جب کربلہ معلہ میں میں ممبر پر پہلے روز گیا تو خطبہ پڑھنے کے بعد ذہن میں یہ بات آئی اور زبان پر بے اختیار یہ فقرہ جاری ہوا جو حضرت سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام کی زبان مبارک پر ایک بار نہیں متعدد بار جاری ہوا تھا اس وقت اس بزم میں کہ یہ بزم نجف اشرف میں منقد ہے سرکار آیت اللہ العظمہ کے ساتھ ساتھ حوضہ علمیہ کے افاضل اور طلاب رشیف فرمائیں اس لئے چند معروضات اشارے کے طور پر ارز کروں گا اگرچہ تفصیل سے یہ معروضات میں کربلا کی مجلسوں میں گزارش کر چکا ہوں ہم جس سلسلے رشد و ہدایت پر ناز کرتے ہیں وہ سلسلے رشد و ہدایت معمولی سلسلہ نہیں ہیں نہ اس زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں آیا پوری طرح نہ آج لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے پوری طرح جن کی سمجھ میں آیا ان کی سمجھ میں آیا جن کی سمجھ میں آیا وہ سلمان بن گئے بوزر بن گئے مقداد بن گئے امار بن گئے جن کی سمجھ میں آیا وہ حبیب بن گئے زہیر بن گئے حور بن گئے جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ حیرت و ظلالت کے قعر میں گر کر تباہ ہو گئے حلاق ہو گئے آج بھی صورت حال یہی ہے یہ سلسلے رشد و ہدایت جو انبیاء کی شکل میں جو اولیاء اللہ کی شکل میں خصوصیت کے ساتھ جو حضرت ختمی مرتبت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیتِ اطھار کی شکل میں ائم میں اہلِ بیتِ اطھار علیہ وآلہ وسلم کی سلسلے کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے اس سلسلے رشد و ہدایت کو دنیا آج بھی سمجھنے سے قاسر ہے یعنی جو حق معرفت ہے ادا نہیں ہو سکتا آپ ازاد ایک صلوات پڑھتی ہوئے جہاں تک ممکن ہو ممبر سے قریب آجائیں کرسی سے قریب تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیں دوسروں کو بھی تھوڑا سا قریب آجائیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائیں ایک بلند تر صلوات پڑھتی چاہاں اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد و آلی محمد اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد و آلی محمد یہ سلسلے رشد و ہدایت ابھی بھی عامت الناس کے لئے عام لوگوں کے لئے ناقابل فہم ہے حقیقتا ناقابل فہم اور جو لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کلمہ ولایت پڑھ کر دائرہ ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں ان میں بھی فہم کے مراتب ہیں ذرفیت کے مراتب ہیں بہت سی منقبت کی فضیلت کی روایتیں ایسی ہیں جنہیں عام مقامات پر بیان نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ ظاہر روایت کو سامنے رکھ کر بہت سے حضرات اپنے طور پر نجانے کیا کیا اس کی تعبیریں تخلیق فرما لیتے ہیں ذہن انسان آخر خلاق ہے بہت خلاق ہے شرف انسانی یہ ہے کہ اپنے ذہن کی خلاقیت کو بھی مشیط کی گرفت میں رکھے شرف انسانی یہ ہے پروردگار عالم نے یہ جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ انسان معمولی چیز نہیں ہے مجھے کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس نے کہا ہے دو چھوٹے چھوٹے مش رہے ہیں تو نے کیا حشر کر دیا برپا تو نے کیا حشر کر دیا برپا یا خدا آدمی کی صورت میں یہ آدمی معمولی مخلوق نہیں ہے یہ آدمی معمولی مخلوق نہیں ہے یہ آدمی وہ ہے جس کے لئے میر تقی میر نے کہا ہے کہ مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا مشتخاق اپنی جو پامال ہے یہاں اس پہ نہ جا سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار اگر آپ غور فرمائیے تو ان دو مصروں میں میر تقی میر نے حکیم اسلام شیخ محمد ابن ابراہیم شیرازی یعنی صدر المتعلہین ملا صدراء شیرازی کے پورے نظریہ حرکت جوہریہ کو سمو دیا ہے ایک شاعرانہ اسلوب میں پروردگار عالم نے اس انسان میں بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں اس محدود جسم کے اندر لا محدود صلاحیتیں رکھی ہیں اس محدود کے اس مادی جسم کے اندر مجرد روح کو سمو کر رکھا ہے اگر انسان مجرد اور مادی کا رشتہ تلاش کرنا چاہے تو وہ اپنی ذات پر غور کر لے اگر انسان متناہی اور لا متناہی کا رشتہ اور پیوند تلاش کرنا چاہے تو اپنی ذات کا مطالعہ کر لے اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف رب جو اپنے نفس کو سمجھ لے اپنی ذات کو پہچان لے اپنی حقیقت ذات کو پہچان لے اس کی رسائی معرفت رب تک ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک مفصل عنوان ہے میں یہاں پر ایک اپنی طالب علمی کے زمانے کا چھوٹا سا واقعہ نقل کر دوں قوم کی سرزمین پر حکمت اور ریاضیات اور فلسفہ اور عرفان کے بہت مشہور استاد ہیں حضرت آیت اللہ حسن حسنزاد عاملی یہ ناچیز ان کے محضر میں حاضر ہوتا رہا مدتوں تک اور ایک دن گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا میں نے اسی فقرے من عرف نفسہو فقد عرف ربہ کی تشریح تعبیر توضیح اور ترجمہ تقریباً بارہ مختلف طریقوں سے کیا بارہ الگ الگ طریقوں سے اس کا ترجمہ کیا دلائل قائم کیا اس کے بعد دل میں ایک سرور پیدا ہوا میں نے کہا میں نے تو بہت بڑا کارنامہ کر لیا ایک چھوٹا سا جملہ امیر الممنین علیہ السلام کا میں نے اس ایک جملے کے بارہ ترجمہ کیے بارہ تشریحیں کی بارہ طرح استدلال قائم کیا دل کے اندر ایک سرور کی کیفیت تھی جو طالب علمانہ سرور ہوتا ہے اسی دن میں جب ان کے خدمت میں پہنچا درس کے بعد ان کے گھر پہ چلا گیا تو مسکرائے میں نے کچھ کہا نہیں تھا اظہار نہیں کیا تھا مسکرائے کہنے لگے غربی یہ جو جملہ ہے امیر الممنین علیہ السلام کا من عرف نفسہو فقد عرف ربا میں نے اس کا بان نوے طریقے سے ترجمہ کیا توجہو ہے توجہو ہے کہاں بارہ کہاں بان نوے میں نے کچھ کہا نہیں تھا یہ جو انفاس قدسیہ تشریح فرمائے یہ میں نے مثال دی وہ آیت اللہ ہیں میرے استاد ہیں آیت اللہ العزمہ نہیں ہیں صاحب رسالہ عملیہ نہیں ہیں انہوں نے ظاہر فقہ میں بھی مشتہد ہیں اصول میں بھی مشتہد ہیں لیکن انہوں نے پھر اپنی پوری زندگی فلسفہ حکمت ریاضیات عرفان اور دوسرے علوم میں بزر کی آیت اللہ حسن زادہ عاملی ان کا اپنے حوضہہ علمیہ میں اپنے فن میں احترام ہے لیکن جس محضر میں آپ اس وقت تشریح فرمائے حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر نجفی یہ صاحب رسالہ عملیہ ہیں ان کا مرتبہ ان سے بڑھ کر ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیسے انفاس قدسیہ کے مالک ہوتے ہیں میں اس لئے نہیں ارز کر رہا ہوں کہ یہاں اس وقت ان کے محضر میں ہوں ان کے سامنے ہوں آپ حضرت شاہد اللہ حور میں میں نے تذکرہ کیا ہے ممبر سے کراچی میں تذکرہ کیا ہے امریکہ میں کنیڈر میں ہر جگہ تذکرہ کیا ہے جب ان کی غیبت میں تذکرہ کر سکتا ہوں تو ان کے سامنے بھی تذکرہ کر سکتا ہوں درمیان کلام میں یہ بات آ گئی ہے اس لئے ارز کر رہا ہوں اس سے پہلے یہیں اسی کمرے میں چند جملے کہہ چکا ہوں لیکن وہ مجمعہ الگ تھا آج کا مجمعہ الگ ہے اس لئے چند جملے پھر ارز کر رہا ہوں اور یہ جملے ہمارے ساتھی طلبہ جو حضہ علمیہ میں ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے مومنین بھی محفوظ رکھیں گے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ہمارے پاس ہوتی ہے جب ہمارے دامن میں کوئی نعمت موجود ہوتی ہے تو اس کی عظمت نگاہوں سے اوجہل ہو جاتی ہے جب وہ نعمت نہیں ہوتی تو اس کی قدر ہوتی ہے جب پاس ہوتی ہے کوئی چیز تو قدر نہیں ہوتی جب نہیں ہوتی تو قدر ہوتی عالمِ اسلام اور عالمِ تشیع کے لیے پہلا جملہ جو میں نے آج تقریر کا عرض کیا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ رشد و ہدایت جو ربِ اکبر نے از راہِ لطف و کرم قائم کیا اس جملوں میں جو اشارہ ہے وہ اہلِ علم کے لیے کافی ہے از راہِ لطف و کرم اردو کا محاورہ بھی ہے لیکن از راہِ لطف و کرم علمِ کلام جاننے والا کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں بعثتِ انبیاء اور تقرر و تنصیبِ ائمہ نصبِ ائمہِ اطحار علیہ السلام کی اساس علمِ کلام میں نظریہِ لطف ہے قاعدہِ لطف ہے پروردگارِ عالم نے از راہِ لطف و کرم جو سلسلے رشد و ہدایت مسلمانوں کو اور مؤمنینِ متدینینِ متمسکینِ ولایتِ اہلِ بیت علیہ السلام کو عطا کیا ہے دنیا والوں کے لیے ناقابلِ فہم ہے چاہے وہ نبوت کے مرتبے میں ہو چاہے وہ امامت کے مرتبے میں ہو چاہے وہ مرجعیت کے مرتبے میں ہو توجہ رکھئے گا اس چیز کو اچھی طرح سمجھ کے جائیں خاص طور سے وہ حضرات جو نجف آ کر پانچ سال دس سال بیس سال رہ کر واپس جائیں چاہے وہ نبوت کے مرتبے میں ہو چاہے وہ امامت کے مرتبے میں ہو چاہے وہ مرجعیت کے مرتبے میں ہو یہ سلسلہ رشد و ہدایت قابلِ فہم نہیں ہے اہلِ دنیا کے لیے اب بھی وہ حیرت میں ہیں کہ کیا چیز ہے جو ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے توجہ نبوت میں تینوں مراحل میں ایک ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے پڑھوں کیا نبوت ساری دنیا کی سمجھ میں آگئی کیا عیسائیوں کی سمجھ میں آگئی حقیقت نبوت کی کیا یہودیوں کی سمجھ میں آگئی حقیقت نبوت کی کیا ہندو مذاہب کو سمجھ میں آگئی حقیقت نبوت کی مگر علمِ کلام کے متون میں ہم برہمنیت کا نظریہ نہیں پڑھتے کہ جو نبوت ہی کے قائل نہیں ہیں وہ نبوت کے قائل نہیں ہیں ان کے ہاں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بھیجے وہ ان کو خدا سمجھنے لگے پرستش کرنے لگے نبوت سمجھ میں نہیں آئی اور براہما یہ علمی مسئلہ ہے چونکہ علمِ کلام میں یہ زیرِ بحث آتا ہوگا چاہے آپ علمِ کلام کی ابتدائی کتاب الباب الحادی عشر پڑھ رہے ہوں چاہے آپ تجرید پڑھ رہے ہوں شرحِ تجرید پڑھ رہے ہوں اس میں آپ کے سامنے آئے گا نبوتِ عامہ کی بحث میں کہ دلائل جو نبوت پہ قائم کرتے ہیں جو منکرینِ دلائلِ نبوت ہیں ان میں برہمنوں کا نظریہ سامنے آتا ہے وہ کہتے ہیں نبوت کی ضرورت نہیں ہے اصلا اس وقت ہندوستان میں ایک بہت بڑے ہندو دانشمند نے یہ کہا میری موجودگی میں کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ زرہ زرہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ سن کے خاموش ہو گئے مگر ظاہر ہے یہ طالب علم خاموش نہ رہ سکا میں نے اس کے بعد ان کو خطاب کیا میں نے کہا کہ رسول اللہ کا کام ہدایت ہے رسول اللہ کا کام مخلوق کو خدا سے خالق سے مخلوق کو خالق سے عبد کو معبود سے آشنا کرنا ہے عدالت عصمت عفت مکارم اخلاق ان چیزوں کی تعلیم دینا ہے اگر آپ کا یہ نظریہ درست ہے کہ ذرہ ذرہ رسول اللہ توجہ رہے اگر آپ کا جو مباحث علم کلام میں روایتی طور پر آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ اس طالب علم کا ایک جملہ بھی یاد رکھئے گا میں نے جو جواب ارس کیا یہ بواہر نقضی جواب معلوم ہوتا ہے لیکن اسی جملے میں حلی جواب بھی پرشیدہ ہے جواب یہ اگر ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے یعنی ہر فرد رسول اللہ ہے تو دنیا میں شر کا وجود کیوں ہیں ایک دوسرے سے آویزش کیوں ہیں ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ سے لڑ رہا ہے ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کیاں چوری کر رہا ہے ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کو قتل کر رہا ہے ایک رسول اللہ دوسرے رسول اللہ کی غیبت کر رہا ہے اگر سب رسول اللہ ہیں تو یہ شر کس لیے ہے دنیا میں تبجھو ہے تو ان کی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں نبوت کی ضرورت ہے وہ درست ہے اپنی جگہ وہ مشہور شعر ہم بھی پڑھتے ہیں اساتذہ بھی پڑھتے ہیں وہ دوسری حیثیت سے ہے ہر مصنوع دلالت کرتا ہے صانع پر ہر مخلوق دلالت رکھتا ہے اپنی ذات سے اپنی ہوئیت سے اپنے وجود سے وجود مبارک مجود اقدس الہی پر لیکن رسول کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صرف ایک خدا یا ایک ذات قدیم کا توجہ رکھئے گا صرف ایک ذات قدیم کا قائل ہو جانا توحید نہیں آئے اس ذات قدیم کو ان صفات سبوتیہ اور صفات سلبیہ کے ساتھ قبول کرنا جن صفات کے ساتھ وہ وجود رکھتا ہے جن صفات کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا تعارف کرایا قرآن مجید میں اور لسان معصومین پر ان صفات کے ساتھ قبول کرنا توحید ہے صرف ایک ذات قدیم کو قبول کر لینا توحید نہیں آئے سائنسنا بھی اس کے قائل ہیں ملحدین بھی اس کے قائل ہیں کسی نہ کسی چیز کو تو قدیم ماننا پڑے گا صرف ایک ذات قدیم ایک عنصر قدیم ایک جوہر قدیم ایک وجود قدیم کو تسلیم کر لینا کافی نہیں ہے اس ذات قدیم کو اس کی قداست کے ساتھ اس کی سبحانیت کے ساتھ وہ ذات تبارک و تعالی وہ عالم بھی ہے حی بھی ہے قادر بھی ہے مرید بھی ہے مدرک بھی ہے اس کے تمام صفات کے ساتھ قبول کرنا توحید ہے اور اس ذات کو اس کے تمام صفات کے ساتھ جو متعارف کراتا ہے وہ رسول اللہ کہلاتا ہے صلوات پر دیجئے محمد و عالم وہ رسول اللہ کہلاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ عہدہ یہ منصب یہ رسالت یہ نبوت انسانوں کی سمجھ میں نکل آئی تھی ناج آج کی مثال میں دوں یہ مثال بھی اس سے قبل دے چکا ہوں میں پھر عرض کر رہا ہوں امریکہ میں سپریم کورٹ کی ویلڈنگ میں چونکہ میں وہاں ایک صلوات پر دیں محمد اللہ صلی علی محمد والی محمد سپریم کورٹ کی ویلڈنگ میں امریکہ میں واشنگٹن میں جو مین ہال ہے اور اسپیشل ہال ہے اس ہال میں ہمیشہ فیصلے نہیں سنائے جاتے ہمیشہ ججز وہاں نہیں بیٹھتے ہمیشہ جسٹس وہاں نہیں بیٹھتا جو سپریم کورٹ آف امریکہ بلکہ وہاں پر جب کوئی تاریخ ساز فیصلہ سنانا ہوتا ہے احسن اس وقت چیف جسٹس آف امریکہ اس ہال میں بیٹھتا ہے اس کی کرسی سب سے اونچی ہے اس کے بعد کئی کرسیاں ہیں جہاں دوسرے اس کے بعد جسٹس حضرات بیٹھتے ہیں اس کے نیچے ایک طرف پریسیڈنٹ آف امریکہ کی کرسی ہے ایک طرف وائس پریسیڈنٹ کی کرسی ہے اس اس سٹیج کے بلکل سامنے جو دیوار ہے اس پر انہوں نے تصوراتی سنگی مرقے بنائے ہیں وہ سنگی مرقے ایک حامور ابی کا ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ صلی و السلام ایک حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے نیچے انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے وہ جملہ کیا ہے وہ جملہ لکھا ہے law givers to the mankind یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں یہ وہ زوات ہیں جنہوں نے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے عالم بشریت کو قانون عطا کیا آج بھی یہ چیز موجود ہے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا انہیں یہ تسلیم ہے کہ انہوں نے قانون دیا توجہ ہے مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون انہیں نے اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنی طرف سے دیا ہے انہیں بھی جو چیز سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے کہ آصل میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں دیا ہے مَا يَمْتَقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا نبوت سمجھانی ہے کہ پروردگار کی طرف سے جو آیا وہ انہوں نے پہنچایا اپنی طرف ہے آپ کی ہے حوضہ علمیہ کی ذمہ داری ہے خطبہ ممبر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو عالم بشریت کو آج سب سے پہلے حقیقت نبوت سے عشنا کریں حقیقت نبوت اصل کار ہے نبوت سمجھ میں نہیں آئے گی تو توحید بھی سمجھ میں گے توجہ ہے توجہ ہے جو بیجان ذروں بیجان پتھروں بیجان اناصر کے حوالے سے خالق کو سمجھیں گے وہ بیجان بوتوں کی پرستش کریں گے جو جاندار محمد کے ذریعے سے خدا کو پہچان گے جو زی روح آدم کے ذریعے سے خدا کو پہچان گے جو زی روح مصطفیٰ مرتضی کے ذریعے سے خدا کو پہچان گے جو صاحب اعجاز و کرامات انبیاء اور امہ کے ذریعے سے خدا کو پہچان گے وہ سمجھیں گے خدا حی ہے خدا قادر ہے خدا قیوم ہے توحید وہ سمجھیں گے تو اصل کار نبوت کو سمجھانا ہے پہلا مرحلہ پہلی رسالت پہلی ذمہ داری دوسری ذمہ داری نبوت عامہ کے اس بات کے بعد نبوت خاصہ نبوت عامہ نبوت خاصہ کی بیسے حوضے میں ابتدائی کتابوں میں پڑھ کے فراموش کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ مسلسل اسے ممبر سے اسٹیج سے گفتگو کرتے رہنے کی ضرورت ہے نبوت خاصہ پر بھی نبوت عامہ پر بھی نبوت خاصہ کے بات میں گفتگو کرنی ہے کہ محمد عربی کے ذات کا نام ہے صلوات پڑھ دیجئے محمد وعالی نبوت خود دو مرحل میں اس کے بعد دوسرا مرحل امامت امامت بھی سمجھ میں آئی لوگوں کو نہ سمجھ میں آئی مسلمانوں نے بھی امامت و نبوت کو اگر سمجھا اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جس کے پاس ذہانت نہیں عاقل نہیں فطانت نہیں وہ چیز ہے جسے امیر المومنین نے نکرہ سے تعمیر کیا ہے توجہ ہے میں سمجھتا ہوں اردو زبان میں ابھی اتنی سکت نہیں ہے یا مجھ میں اس وقت یہ قدرت نہیں ہے کہ میں زبان مبارک خطیب نحج البلاغ امیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علی الصلاة والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس ایک کلمے کا ترجمہ کر سکوں آپ کے سامنے نکرہ ویسے جو کر سکتا ہوں وہ مطانت ممبر کے خلاف ہے ہیں الفاظ مگر ہماری گفتگو ہماری تہذیب ہماری ممبر اپنی تہذیب کے لیے بھی دنیا میں ممتاز ہے اور ہمیں اس تہذیب کو اس زبان کو اس لہجے کو محفوظ رکھنا ہے اسے ہاتھ سے نجان نہیں دیجئے زبان کا مسئلہ معمولی نہیں ہے لہجے کا مسئلہ معمولی نہیں ہے عدبیات کا مسئلہ معمولی نہیں ہے مگر آپ اجتحاد سے پہلے عدبیات میں کیوں اتنی محنت کرتے ہیں قرآن سمجھ نہ ہے حدیث کو سمجھ نہ ہے نحج البلاغہ کو سمجھ نہ ہے یہ سبع معلقات کس لیے پڑھتے ہیں حماسہ کس لیے پڑھتے ہیں متنبی کس لیے پڑھتے ہیں اس قدر نہ ہو صرف میں کیوں محنت کرتے ہیں مختصر کیوں پڑھتے ہیں متول کیوں پڑھتے ہیں اس لئے کہ زبان و عدب مسئلہ ہے جس طرح عربی میں زبان و عدب مسئلہ ہے اسی طرح اردو میں زبان و عدب مسئلہ ہے ہر زبان کا اپنا زبان و عدب ہے شیعہ تہذیب یہ ہے کہ اس تہذیب میں پروان چہنے والا جب بھی لگ کشائی کرتا ہے تو دنیا کے لئے عدب کے موتی رولتا چلا جاتا ہے ہمارا میار ہے اس میار سے نیچے نہیں آنا چاہتے نکرہ کا ترجمہ ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا امیر الومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اللہ درود پڑھئے تو بلند آواز سے پڑھئے ایک اور بلند آواز سے صلوات بہت امیر المومنین علی السلام کے سامنے کسی نے ذکر کیا تھا نا کس کا باغی شام کا یہ ترکیب یاد رکھئے گا میرے بعد یہ ترکیب میرے حوالے سے عدب کی کتابوں میں آئے گی باغی شام یہ دعویٰ میں نجخ میں بیٹھ کر کر رہا ہوں حضرت آیت اللہ کے محضر میں لوگ فرزند ابو سفیان کو حاکم شام کہتے ہیں میں باغی شام کہتا ہوں کیوں باغی شام کہتا ہوں سند ان سے لیجئے یہ جو عربی میں بھی مشتہد ہیں صرف فقہ حصول میں مشتہد نہیں ہے جب تک کوئی عربی میں کم سے کم تین چار پی ایش ڈی کے برابر علم نہ رکھتا ہو اس جناب امیر کے سامنے اس باغی شام کا ذکر رہا میں ذکر رہ دوں باغی شام کیوں کہتا ہوں لفظ باغی کے دو معنی ہے ایک معنی باغی یعنی طلب کرنے والا متمنی حدیث میں آیا یا باغی العلم اے علم کے طلب گار اے علم کے طلب گار باغی شام دونوں معنی میں اس پہ ذیب دیتا ہے امیر المومنین سے بغاوت بھی کی تھی سلطنت شام کا طلب گار بھی تھا اب یہ بحث اصول فق میں الگ ہے کہ کیا ایک ہی استعمال میں ایک ہی کلمہ کو ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں صاحب کفایہ خند خضر آسانی نے کہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جملے میں ایک لفظ ایک کلمہ ایک ہی استعمال میں ایک سے تا یہ طالب علم ان کے نظریے کو قبول نہیں کرتا اس لئے کہ خود میں استعمال کر رہا ہوں خود میں استعمال کر رہا ہوں ایک سے زیادہ معنی میں باغی شام دونوں معنی میں باغی ہے امام پر حقی بغاوت بھی کی حد سلطنت شام کا طلبگار بھی رہا باغی شام کی کسی نے آکے تعریف کی حضرت امیر کے سامنے کہا دیکھئے تو کیسا ذہین ہے کیسا فطین ہے کیسا چالاک ہے تیز ہے وغیرہ وغیرہ امام مسکرائے کہا تلکہ نکرہ تلکہ شیطنہ ارے وہ نکرہ ہے وہ شیطنت ہے اگر دین سامنے نہ نہ دین کے تقاضے نہ توجہ ہے یہاں تک گفتو کیوں آئی اس لئے آئی کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی ذہانتیں کیا تھی ذہنیتیں تھی ذہانت الگ جوہر ہے ذہنیت الگ جوہر ہے ذہانت صحتمن ذہن کی دولت ہوتی ہے ذہنیت بیمار نفسیات کا عارضہ ہوتا ہے اس زمانے میں جو ذہنیتیں تھیں وہ نبوت کو بھی صرف حکومت اور سلطنت سمجھے امامت کو بھی صرف حکومت اور سلطنت سمجھے اسی لئے بعد وفات پیغمبر بعد شہادت پیغمبر نبوت کے جانشینی دنیا کی حکومت اور خلافت کو سمجھ بیٹھے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ رسول کیا تھے اور ان کا جانشین کون ہونا چاہیے دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے بہت سادہ سی بات ہے کچھ تو وہ تھے جو مغرس تھے کچھ تو وہ تھے جو منافق تھے کچھ تو وہ تھے جن کا روز اول سے منصوبہ یہ تھا دست پیغمبر پر بیعت ہی اس لئے کی تھی کہ پیغمبر کے بعد ہم بتائیں گے کہ حکومت کس کی قائم ہوتی ہے بنو حاشم کا اقتدار ہم قائم ہونے نہیں دیں گے کچھ تو وہ تھے لیکن بہت سے وہ تھے جو بعد میں جن کے سمجھ ہی میں نہیں آئی بات کے نبوت کیا ہوتی ہے اس لئے جسے خلیفہ بنا دیا گیا اسے خلیفہ مان لیا توجہ ہے بہت بڑی تعداد ان کی راؤں حوضہ علمیان اور صاحبان ممبر حسینی کا ایک بڑا فریضہ یہ ہے کہ جور محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں ان کو بھی بتائیں کہ رسول اللہ ہوتا کیا ہے سلوات پہدے محمد وآل محمد اس لئے انہیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ کیا ہوتا ہے اب بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے تو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ جب رسول اللہ یہ ہوتا ہے تو اس کا جانشین کیسا ہونا چاہیے دونجو ہے مثلا رسول اللہ اللہ کی طرف سے جو صاحب منصب رسالت و نبوت و امامت ہو وہ کیا صرف انسانوں کے لئے ہوتا ہے خدا کی قسم اگر صرف انسانوں کے لئے ہوتا تو آدم کے پتلے کے سامنے آدم کے پیکر کے سامنے پروردگار نے ملائکہ کو توجہ ہے جسے خدا حکومت جسے خدا منصب دے دے وہ تمام خلق خدا پہ حجت ہے پھر قرآن مجید جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے قرآن مجید میں دست مبارک دست اقدس حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر کیا کیا یہ قرآن مجید میں موجود نہیں کہ جنوں نے بھی آ کر حضور کی بیعت کی تھی جن بھی ایمان لائے تھے قرآن میں ہے نا یا کسی صحیح بخاری میں قرآن میں یا محسند احمد ابن حنبل میں قرآن میں یا تاریخ تبری میں قرآن میں جب قرآن میں ہے جنوں نے بھی محمد مصطفی کا کلمہ پڑھا تھا بس دست عدد جوڑ کے عرض کروں گا کہ اب محمد کی کم سے کم نبوت و ولایت و رسالت و حاکمیت الہیہ جنوں پر بھی ثابت ہے اور انسانوں پر بھی محمد کا جانشین وہ ہونا چاہیے کہ اس کی ولایت بھی جنوں پر بھی ثابت ہو انسانوں پر بھی ایک سالوان پڑھ دیجئے محمد و عالمہ توجہ ہے بس یہاں پر پھر مجھے سرکار نے اجازت تو دی ہے کہ جیسا مجمعہ کا مزاج دیکھو ہوتی دیر تک پڑھتے رہنا مگر مجھے ان کی زحمت کا بھی اندازہ ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ گفتگو کو سمیٹ لوں لیکن چونکہ ہمارے ساتھی عزیز طلبہ یہاں ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے اوپر کیا سبیداریاں ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد کرنا کیا ہے ہمارے اوپر رسالت ہے کیا رسالت ہے کیا ہمارے اوپر فریضہ ہے ہمارے اوپر فریضہ یہ کہ ہم دنیا کے ہر ہر فرد کو سب سے پہلے حقیقت نبوت سے آشنا کریں ہمارے ممبروں پہ کیا نبوت کی گفتگو ہوتی ہے کیوں نہیں ہوتی کیا مجبوری ہے نبوت ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو امامت کہاں سے سمجھ میں آئے گی پھر کیا ہم محدود ہیں صرف شیعہ اس ناشری فرقے کے لئے گفتگو کرنے کے لئے یا ہمیں تمام انسانوں کو آب زلال آب حیات وحی الہی پہنچانا ہے کیوں آپ نعمت الہی کو محدود کر رہے ہیں کس لئے محدود کر رہے ہیں خدا نے جو سبیل عام لگائی ہے اسے مٹھی بھر انسانوں کی جاگیر کیوں بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہمیں روح زمین پر ایک ایک فرد بشر کو سمجھانا نبوت کیا ہے دوسری بات یہ کہ نبوت مصطفیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری چیز نبوت مصطفیٰ اگر سمجھا دی تو خود بخود سمجھ میں آ جائے جب ہمارے بیچار عام برادران اہل سنت یا دوسرے حضرات ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کیا ہیں پڑھ لیجئے اٹھا کے سہی بخاری ایسی ایسی روایتیں ہیں کہ پڑھنتے وقت شرمہ جاتی خدا کی قسم تنہا آدمی بیٹھ کے پڑھ لاؤ تب بھی شرمہ جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان پڑھے گا تو کیا حشر ہوگا مجمع میں تو پڑھ ہی نہیں سکتے کم سے کم میں نہیں پڑھ سکتا ایسی روایتیں کتابیں صحیح بخاری میں ہیں ایسی غلط تصویر ہے کہ نعوذ باللہ ایسی کتابوں کے نتیجے میں کیا پیدا ہوتے ہیں سلمان رشدی لعنت اللہ علیہ ہمیں سب سے پہلے جو سمجھانا ہے محمد رسول اللہ یہ سمجھانا ہے علی ولی اللہ کہتے ہی پہلی ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ کا دفاع کریں توجہ رکھئے گا ادھر علی ولی اللہ کہا کسی اور کا کلمہ پڑھا ہوتا تو مکیا ولی کا کلمہ پڑھتے کسی اور کا کلمہ پڑھا ہوتا تو ہم سیاست کی بات کرتے دنیا کی بات کرتے علی کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد کی بات کرنی ہوگی توجہ ہے اب آج جس رخ پر گفتگو چل پڑی ہے اس پہ آگے بڑھنے دیجئے مجھ سے بعض عزیزوں نے کہا تھا کہ ہمیشہ آپ کی زبان سے ہم فضائل علی سنتے ہیں مگر دور آج علی ابن ابی طالب کے گھر میں فضائل علی سنیں گے مگر وہ کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ آج بھی یہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے فضائل علی کا ایک پر توہی تو ہے وہی سے تو اقتباس ہیں یہ مزامین مگر جس ترتیب سے گفتگو شروع ہو گئی اس ترتیب سے آگے بڑھنا ہوں علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے کی پہلی ذمہ داری ہے کہ محمد رسول اللہ سے دفاع کیا جائے امام حسین کی آزاد داری کے لیے فرش آزاد بچھانے کے بعد پہلا واجب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ سے دفاع کیا جائے کیوں توجہ توجہ بس گفتگو سمیٹ رہا ہوں پھر جملے کو سمجھ جو میں نے ارز کیا کہ ہمیں جو سلسلہ رشد و ہدایت ملا ہے نبوت سے لے کر رسالت سے لے کر امامت سے لے کر مرجعیت تک یہ معمولی سلسلہ رشد و ہدایت نہیں ہے دنیا والوں کی سمجھ میں نہیں آرہا آج جو مرجعیت ہمیں نصیب ہے آج جو قیادت علمی اور روحانی شیعوں کو نصیب ہے دنیا میں کسی گروہ کو نصیب نہیں یہی سبب ہے کہ ساری دنیا حسد میں مبتلا ہے وہ چاہتی ہے کہ مراجع تقلید سے عمام الناس کا رشتہ ٹوٹ جائے مختلف افواں ہیں مختلف سادشیں مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میں نے کراچی میں تفصیل سے ارز کیا دوسرے شہر میں ارز کیا یہاں بھی سجرے میں ارز کر چکا ہوں اجتحاد کے پہلے زینے پر متمکن ہونا یعنی ایک مسئلے میں واقعاً مشتہد ہونا یعنی مشتہد متجزی ہونا یہ کم سے کم آج کی ہارورڈ یونیورسٹی کی ساتھ یا آٹھ پی ایج ڈی کے برابر ہوتا ہے جہ جائے کہ آیت اللہ العظمہ ہونا انہوں نے تو ہم جیسے سیکڑوں تربیت کر کے نکالے ہیں انہوں نے تو یہاں بیٹھ کر ہم جیسے سیکڑوں پیدا کی ہیں نا ایک مشتہد ایک آیت اللہ العظمہ مرجع تقلید تک اس لیے گزارش کر رہا ہوں علم کے اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے یہ جملہ برداشت کر لی گے آپ سب یہاں معممین تشریف فرمائیں اور آپ تصدیق کریں گے ہم لوگوں میں شرارت نہیں ہوتی کیا ہوتی یا نہیں ہوتی جوانی آتی یا نہیں بچپنا آتا ہے یونیورسٹی کے بچے جیسے شرارت کرتے ہیں ہم لوگ بھی کرتے ہیں طالب علمانہ حرکتیں سب میں ہوتی اور سب سے زیادہ شرارت طالب علم کیا کرتے ہیں جسے ہم لوگ شرارت کہتے ہیں حقیقتا وہ شرارت نہیں ہے وہ ذہانت کی ایک شوخ ادا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ ادھر کوئی استاد کلاس میں آیا پہلے دیکھتے ہیں کہ استاد خود کتنے پانی میں ہے یہ کتاب خود پڑھے ہیں کہ نہیں سبجک میں خود ماہر ہیں کہ نہیں ایسا دونی سفارش کر کے نوکری لگ گئی پروفیسر بن گئے جو ہمیں ملکوں میں بہت ہوتا ہے اندوستان پاکستان میں بلکہ یورپ میں بھی ہوتا ہے امریکہ میں بھی ہوتا ہر جگہ ہوتا ہے کہیں کہیں کا داغ آیاں ہو جاتا ہے کہیں اس پردے پڑے رہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہم اس سسٹم کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں پچھلے بیس سالوں سے میں ویسٹ کے ایجوکیشن سسٹم کا بھی دقیق مطالعہ کر رہا ہوں اس لئے ارز کر رہا تو طالب علم کی جستجو ہوتی ہے کہ یہ جو پروفیسر ہے اس کے کلاس میں ہم بیٹھیں بھی کہ نہیں کہیں ہماری ذہانت کی توہین تو نہیں ہے بعد میں ہماری سوان عمری میں لکھا جائے گا فلان کا شاگر تھا ایک انانیت بھی ہوتی ہے یہاں حوزے میں ہم ان کے درس میں جائیں یا ان کے درس میں جائیں کہ ایک دوسرے کے کردار پہ بھی نظر ہوتی ہے گویا اب مختصر کہوں کہ ہزار ہزار تنقیدی نگاہوں سے چھنکل جو کردار اگھرتا ہے اور اپنی عدالت اور تقویٰ کا لوہہ منواتا ہے وہ بنتا ہے مرجع تقلید اس کے معنی کیا ہے کہ علمی اعتبار سے بھی اور تقویٰ اور عدالت کے اعتبار سے بھی پورے عالم بشری کو ویسی قیادت نصیب نہیں ہے جیسی شیعوں کو نصیب ہے یہ ایک سچائی ہے کھلی ہوئی حقیقت ہے واقعیت ہے اس واقعیت کے نتیجے میں حسد ہے عیسائی آپ سے حسد کر رہے ہیں یہودی آپ سے حسد کر رہے ہیں ہندو آپ سے حسد کر رہے ہیں سیاسی اسلام رکھنے والے آپ سے حسد کر رہے ہیں رہے ہیں ان کے روحانیت کا کیا میہار ہے بڑے علماء کا نام لے لیجئے جتنے بڑے عالم کا بھی نام لے لیجئے میں سنا دیتا ہوں کہ جھوٹ کتنا بڑا بولتے ہیں تاریخ میں موجود ہے بس آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی مگر ایک جملہ عرص کروں تاریخ جنازے کو رات رات دفن کر دینا علی اور فلان اور فلان کو میرے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت نہ دینا آج جو ان کے علماء ہیں وہ کتنا بڑا جھوٹ لکھتے ہیں لکھتے ہیں نا کہ حضرت علی نے سب سے پہلے جا کے انہیں خبر دی اور ان سے نماز جنازہ پڑھوائی کتابوں میں لکھتے ہیں یعنی خود اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے کو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ شریک نہیں ہوئے جنازے زہرہ میں ان کی تمام صحیح کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے آج اس وقت لکھنے والے مؤلفین کیا لکھ رہے ہیں حضرت زہرہ کی نماز جنازہ فلنہ صاحب نے پڑھائی تھی خورف ہمارے ہاں ایک طرف یہ جھوٹ یہ جہالت ایک طرف یہ علم یہ تقوی ٹھیک ہے نا بس توجہ رہے نبوت سے لے کر امامت تک امامت سے لے کر مرجعیت تک جو سلسلہ رشد ہدایت ہمیں نصیب ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہے اس پر سجد شکر کرنا چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو شکوک ہیں شبہات ہیں اعتراضات ہیں سازشیں ہیں افواہیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے ذہنوں کو صاف کرنا چاہیے دلوں کو صاف کرنا چاہیے حقائق کو معلوم کرنا چاہیے بہت بڑی ذمہ دار یہاں ہیں ہم پر بس یہاں پر گفتگو روک رہا ہوں نبوت کی عظمت ختم نبوت کی عظمت امامت کی عظمت عظمت یہ ہے کہ ایک جملہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ ایک جملہ علی ابن طالب کا من عرف نفس فقد عرف رب اس کی میں نے اپنے طور پہ بارہ طریقے سے تشریح کی آیت اللہ حسن زیاد عام علی نے بان نوے طریقے سے یہ جملہ بھی علی ابن ابی طالب کی زبان سے ادا ہوا تھا اِنَّا لِلَّه وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون یاد ہے کسی کو اعتراض تو نہیں ہے یہ جملہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی زبان سے ادا ہوا ہے اس کے بعد داخل متن قرآن ہو گیا ہے مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اور اس کے بعد اس جملے کو آگے کس نے بڑھا یا ہے حضرت سید الشہدہ ابو عبد اللہ الحسین بس دو تین جملے لفظا بھی معنن بھی اگر کسی کو معلوم یہ جملہ کربلا میں کہہ چکا ہوں اپنے ساتھی طلبہ کے سامنے اگر کسی کو قرآن کوئی نہ پڑھا ہوا ہو لیکن عربی میں ماہر ہو عربی عدب میں درجہ کمال پر ہو اور اس کے سامنے یہ جملہ رکھ دیجئے انہ اللہ و انہ الہ راجعون رضن بقضائی و تسلیم لی عمر وہ ان دونوں فقروں کو جدا کر سکتا ہے قادر نہیں ہے جدا کرنے پر ممکن نہیں ہے اس طرح لفظ اور معنن دونوں فقر ایک دوسرے سے پیوست ہیں رضن بقضائی و تسلیم لی عمر سے اس طرح پیوست ہے جملہ آپ جدا نہیں کر سکتے جنہیں معلوم ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کا ٹکڑا ہے یہ سرکار سے دوشور عدا کا جملہ توجہ ہے امیر المؤمنین کی زبان مبارک سے نکلنے والا فقرہ قرآن کیا جز بن گیا یہ فضیلت ہے امیر المؤمنین کی میں نے جملہ وحی جاری رہتا تو سرکار ابو عبداللہ کا فقرہ بھی آجز بے قرآن ہوتا توجہ ہے اب جو جملہ میں نے ادھورا چھوڑا تھا مکمل کر رہا ہوں جس نے علی ولی اللہ کہا ہے اس پر پہلی ذمہ داری ہے کہ دفاع کرے رسول اللہ سے جس نے فرش عزائ دفاع کرے محمد رسول اللہ سے کیوں یہ گفتگو بڑی مناسبت سے زبان پر آگئی ابھی وہ ایام ہیں جو ایام ماتم و سوگوار یہ پیغمبر ہیں اٹھائیس سفر ابھی گزری ہے کیوں عرض کر رہا ہوں پہلی ذمہ داری محمد رسول اللہ سے دفاع ہے اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے قیام تاریخ کے کس نقطے پر کیا ہے حسین علیہ السلام کس لیے اٹھے کیوں اتنی بڑی قربانی دی کیوں حسین علیہ السلام کا قیام اس وقت ہوا ہے جب باغی شام کے بیٹے نے تخت سمالا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد کہا کیا یہ تو بنو حاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا ایک دھوم رچا تھا حکومت اور سلطنت قائم کرنے کے لئے اقتدار حاصل کرنے کے لئے ورنہ نہ کوئی ملک آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی یہ نبوت محمد مصطفیٰ کا انکار توجہ ہے جب تمام مملکت اسلامی کے مرکز سے نبوت محمدی کا انکار ہو رہا ہو اس وقت حسین نے قیام کیا ہے توجہ ہے آج یا حسین کہنے والوں پہ پہلی ذمہ داری کیا ہے شکر ادا کریں حسین کا کہ وابستہ نبوت مصطفیٰ ہے توجہ ہے اگر حسین علیہ السلام نے قیام نہ کیا ہوتا تو آج نبوت محمد مصطفیٰ کہاں ہوتی اور قرآن میں تحریف بلکل ہو چکی ہوتی ہو جاتی ظاہر تمام مراجع اکرام اور تمام صفح اول کے شیعہ مجتہدین کا ہمیشہ یہ جمع رہا ہے اتفاق رہا ہے کہ قرآن مجید تحریف سے محفوظ ہے لیکن کس طرح محفوظ رہا قرآن مجید تحریف سے پوری دنیا میں جائیے دیکھئے چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں پوری دنیا میں جائیے قبل تاریخ کے قطبے محفوظ ہیں پتھر کے دور کے آثار محفوظ ہیں قبل اسلام کے آثار محفوظ ہیں صدر اسلام کے آثار محفوظ ہیں بعد اسلام گسترش جب اسلام کو مل گئی اس کے آثار محفوظ ہیں تمام میوزیمز میں تمام متاحف میں تمام بڑے کتب خانوں میں دنیا آکے تشریف لے جائیے اور دیکھئے کہیں کسی اور کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے صاحب صاحب کہہ دوں نا بعد رسول جن صاحب نے پہلے سب سے پہلے مسلمانوں کی سربراہی غصب کی انہوں نے اب دیکھیں جو لفظ موضوع ہے وہ بے اختیار زبان پہ آ جاتا ہے میں چاہ رہا تھا کہ لفظ نہ کہوں مگر ظاہر ہے وہ مناسب ترین لفظ بھئی ہے قیادت مسلمانوں کی ان کے ہاتھ میں آئی انہوں نے زندگی بھر میں کوئی ایک سورہ بھی لکھ کے محفوظ کیا چیلنج ہے میں آج اپنا مذہب بدل دوں گا اگر دنیا کے کسی میوزیم سے کوئی شخص لاکے دکھا دے کہ یہ فلا صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صفحہ قرآن ہے نہیں دوسرے صاحب نے کچھ لکھا نہیں تیسرے صاحب نے کچھ لکھا نہیں علی ابن ابی طالب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کتنے قرآن دنیا میں موجود ہیں کسی میوزیم میں چلے جائیے کسی میوزیم میں چلے جائیے حسن مشتبہ کے ہاتھ کے لکھے قرآن حسین کے لکھے قرآن امام زین العبدین کے لکھے قرآن امام جعفر صادق کے ہاتھ کے لکھے قرآن کے نسخے امام رضا علیہ صلی اللہ کے ہاتھ کے لکھے نسخے یہ سب قرآن دنیا میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے لکھ کر بھی قرآن محفوظ کیا لیکن باغی شام کے بیٹے نے جب تخت اقتدار پر قدم رکھا تھا تو خطرہ پیدا ہو گیا تھا کاغذ پر جلی پر چمڑے پر درخت کی چھالوں پر لکھے ہوئے قرآن کو بھی ضائع کیا جا سکتا تھا اس لیے حسین نے نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے اس طرح قرآن کو محفوظ کیا ہے کہ قیامت تب کوئی تحریف نہیں کر سکتا کوئی قرآن کو فنہ نہیں کر سکتا اس طرح قرآن محفوظ ہے یوں ہی نہیں ہے روایت کہ سرکار سید شہدہ ابو عبداللہ الحسین نے اپنے نانا کا دین بچایا دین بچایا نبوت کا انکار ہو رہا تھا قرآن کا مذاق اڑا جا رہا تھا آپ نے نبوت کو محفوظ رکھا اسی لئے میں ارز کرتا ہوں کہ ختم نبوت محر نبوت الگ ایک چیز ہے شمائل پیغمبر جب آپ پڑھیں گے مثلا مشہور ترین کتاب شمائل ترمیزی پڑھ لیجیے گا یا اور شمائل اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے شانہ مبارک پر ایک حسین نے اپنے خون سے لگائی بس گفتگو تمام کر دی میں پیغمبر کی وفات کے دن ابھی گزریں بعد پیغمبر کیا ہوا سچ کہہ رہے ہیں آپ بعد پیغمبر کیا نہیں ہوا بعد پیغمبر کیا نہیں ہوا ایک اکلوتی بیٹی چھوڑ کر پیغمبر کہتے ایک اکلوتی بیٹی میں اس تاریخی بحث میں نہیں پڑھتا کہ حضور کی چار بیٹیاں تھیں تین بیٹیاں تھیں یا ایک بیٹی تھی نہیں اس وقت نہیں پڑھتا یہ کوئی اور وقت ہے یہ بتائی جب حضور کی آنکھیں بند ہوئیں جب حضور دنیا سے گئے تو اس داری نہ کر سکی ایک بیٹی یہاں تک کہ حضرت زہرہ کو کہنا پڑھا سبت علی مسائل لون سبت علی ایام سرن لیال بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑھیں کہ اگر روز روشن پہ پڑھ جاتی تو یہ شب تاریخ سے بندل جاتا عجر اکم علی تاریخ پڑھ بی بی زہرہ پہ کتنی مصیبتیں پڑھی ہیں کتنی مصیبتیں پڑھی بی بی زہرہ کی شہادت کی جب خبر مسجد میں حضرت امیر کو دی گئی دو روایتیں یاد رکھئے گا دونوں روایتیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی ہیں تب گزارش کر رہا ہوں ظاہر علی کو فاطمہ سے کتنی محبت تھی کون بیان کر سکتا ہے آج نہیں کل اگر موقع ملا یا کبھی اور علی کو فاطمہ سے کتنی محبت تھی فاطمہ کو علی سے کتنی محبت تھی اسی لیے جب فاطمہ زہرہ کا وقت آخر آیا تو علی گھر میں موجود نہیں تھے علی کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے قبر پیغمبر کے پاس روایت قبر پیغمبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے امیر المومنین قبر پیغمبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور جب بی بی نے دنیا کو دنیا سے بی بی رخصت ہو گئی اور اطلاع دی گئی امیر المومنین کو کہ آقا شہزادی نے آنکھیں بند کر لی کہتے ہیں حبیر المومنین غش کھا کے زمین پہ گر گئے غش کھا کر علی جیسا شجا علی جیسا بہادر غش کھا کر علی زمین پہ گر گئے فراق زہرہ میں اتنی بڑی امانت تھی رسول کی یہ ایک روایت سنی آپ نے خود آپ کی آنکھوں کو کبھی نم نہ کرے سوائے غم حسین کے اور خدا کبھی ہماری آنکھوں کو خوشک نہ کرے غم حسین پہلی روایت دوسری روایت تیزی سے پڑھنا ہوں آپ جانتے ہیں میرا مزاج میں کوئی بھی روایت تفصیل سے نہیں پڑھتا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتا دوسری روایت امیر المومنین اب گھر میں تشریف لائے گھر میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد سرہا نے ایک روکہ دیکھا اس روکہ میں جناب زہرہ نے اپنی وسیعت لکھی تھی وسیعت کے فقرے پورے ابھی نہیں پڑھوں گا بس یہ ذکر کر دوں اس وسیعت میں آخر میں تھا علی نے وسیعت زہرہ کے مطابق جب غسل دینا شروع کیا کہتے ہیں علی کی آواز گریہ بلند ہوئی علی بلند آواز سے روئے باہر سلمان کھڑے آئے اب حضر و مقداد و عمار کھڑے ایک مرتبہ انہوں علی آپ کا جیسا شجاع بلند آواز گریہ کر رہا کہا تمہیں معلوم نہیں زہرہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ بس ایک جملہ عرض کروں گفتگو کو تمام کروں میں دست عدب جوڑ کر ارز کر رہا ہوں یا امیر المومنین آپ جب اس دنیا میں تھے جناب زہرہ کی وفا کی خبر کھا کر غش کھا کے زمین پہ گر گئے آپ نے زہرہ کو غسل دیا ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھ کر بلند آواز سے گریہ کیا ارے کربلا میں حسین کربلا میں سید 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 شہد آواز ابو عبداللہ الحسین کا پارا پارا سینہ جس پر گھوڑے دول آئے گئے اور یہ جملہ صرف ارباب مقاتل نے نہیں لکھا ہے مورخین نے بھی لکھا ہے تاریخ طبری میں بھی یہ فقرہ موجود ہے کہ گھوڑے اس طرح دول آئے گئے کہ پسلیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی گویا سینہ مبارک ریزہ ریزہ ہو گیا تھا مگر ایک جملہ عرض کروں گا ایک جملہ عرض کروں گا جب سرکار سید شہدہ اس قربانی کو پیش کر رہے تھے ایسا نہیں ہے کہ علی وہاں پہ موجود نہ تھے یہ بات عرفہ جانتے ہیں یہ بات محدثین جانتے ہیں یہ بات ارباب حال جانتے ہیں میدان کربلا میں آدم سے خاتم تک امیہ موجود تھے ملائکہ موجود ہیں پرشتے موجود ہیں جن موجود ہیں امام امیر المومنین موجود ہیں فاطم زہرہ موجود ہیں اسی لئے علام مفید نحشہ پوری دوسرے ہیں وہ علام مفید جو بغدادی ہیں جو کازمین میں مفتفون ہیں وہ دوسرے ہیں علام مفید نحشہ پوری نے اپنی عمالی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بی بی تھی جس کا نام تھا زرہ نائحہ یہ زرہ بی بیاں بھی خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں اور سن کے جائیں یہ جملہ سن کے جائیں زرہ نائحہ اس بی بی کا نام نائحہ اس لئے پڑھا کہ یہ ہمیشہ نوحہ کیا کرتی تھی کس سرکار ابو عبداللہ کا نوحہ پڑھتی رہتی تھی زرہ نائحہ کا نوحے اور مجلسیں اور سوگواری اتنی مقبول ہوئی کہ ایک مرتبہ اس نے عالم رؤیام خواب میں دیکھا بی بی فاطمہ زہرہ تشریف فرمائے اجرکم علاللہ اجرکم علاللہ یاد رکھیے گا یہ یہ فرمائش حضرت امام صادقی کہ جب میرے جد کام مس کے مسائے پڑھے جائیں تو بلند آواز سے گریہ کیا کروں زرہ نائحہ نے خواب میں دیکھا بی بی زہرہ تشریف فرمائے ایک مرتبہ غور سے دیکھا کہا تشریف فرمائے دیکھا سامنے ایک قبر بنی ہوئی قریب گئی دیکھا وہ قبر قبر حسین ہے بی بی فاطمہ زہرہ قبر سید شہدہ کے پاس بیٹھ کر نوحہ کر رہی ہے ایک مرتبہ زرہ کو دیکھ کہ اے زرہ مجھے تیرے نوحے بہت پسند ہیں مگر آج میں ایک نوحہ تجھے تعلیم کر رہی ہوں یہ کہ کر نوحہ کیا کر اے میری آنکھو اس شہید پر گریہ کرو جو میدان کربلا میں ریزہ ریزہ سینہ چھوڑ کر دنیا سے گئے اور دوسرا دوسرا مضمون کہا اور یہ کہا کرو کہ جس کی ماں موجود تھی مگر بچے کہ کام نہ آسکی عجر کم اللہ عجر کم اللہ فاطم زہرہ موجود تھی فاطم زہرہ موجود تھی امیر المومنین موجود تھے تمام انبیاء موجود تھے کیسے موجود تھے کبھی مجھ سے سن لیجیے گا بعد میں دلیل برہان لے لیجیے گا عرفانی دلیل عرفانی دلیل لے لیجیے گا قرآنی دلیل لے لیجیے گا تمام دلائل گزارش کروں گا طالب علمانہ یقین اور اعتماد کے ساتھ ارز کر رہا ہوں بس ایک جملہ ارز کر رہا ہوں یہ سب موجود تھے مگر مشیط الہی یہ تھی کہ یہ سب رہیں اور ان کے سامنے حسین قربان ہو جائے اور کل کربلا کی آخری تقریر میں میں ایک جملہ کہا تھا رسول اللہ نے بہت سے چند افراد کو اپنی زبان چسائی علی کو زبان چسائی حسن کو چسائی حسین کو چسائی زہرہ کو چسائی پانچویں شخصیت جناب زہنب کی تھی جناب زہنب نے بھی چوسی تھی زبان محمد و علی و زہرہ موجود رہے مگر حسین کو بارگاہ خدا وندی میں زینب پیش کرے اس لئے زینب آگے بڑھی زینب نے بھائی کا لاشا اٹھایا اللہ تقبل منہ حاضر قربان میرے پروردگار ہم اہل بیت مصطفی کی طرف سے یہ قربانی قبول فرمال اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیس عاشنا فرماؤ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراطِ مستقیمِ ولایتِ علی ابن ابی طالب پہ گامزن رہے پروردگار یہ سایہِ عصمت و پرتوے امامت جو مرجعیت کی شکل میں ہمیں نصیب ہے اس سلسلے کو باقی رکھ خصوصیت کے ساتھ پروردگار حضرتِ آیت اللہ العظمہ جنابِ آقاِ شیخ بشیر نجفی کا سایہ دراز فرماؤں مومنین کو تمام دنیا کے مومنین کو خصوصیت کے ساتھ برِ صغیر کے مومنین کو ان سے استفادے کی توفیق اطاف فرماؤں پروردگار جوارِ حضرتِ امیر المومنین میں تجھ سے ہم امیر المومنین کا واسطہ دے کر دعا کر رہے ہیں ہمارے حوضاتِ علمیاں کو محفوظ رکھ تمام دنیا میں شمع علم روشن کرنے کی ہم سب کو سکت اور صلاحیت اطاف فرماؤں مومنین کی زیارتوں کو قبول فرماؤں مومنین کے درمیان جو بیمار ہیں انہیں صحتِ کاملہ شفای عاجلہ نصیب فرماؤں جو نادار ہیں انہیں غنی بنا دے اور اپنی ذاتِ مقدس کے علاوہ ہر ایک سے مستغنی بنا دے پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار اطاف فرماؤں پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اطاف فرماؤں معبود تمام مسلمانوں کو ملتِ اسلامیہ کو تہذیبِ آلِ محمد کے ساچے میں ڈھال دے معبود برکاتِ ولایتِ اہلِ بیت کو تمام بشریت کے لیے عام کر دے اور حضرتِ ولیِ عصر کو اذنِ ظہور اطاف فرماؤں ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم عزمِ سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب زینبِ مظلوم تھے علی ہر چند سابرہ تھی بہو بنت فاطمہ زبان پہ یہ فریاد آگئی زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپک اب آئے ہو بابا زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپک گئے اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس میں اممہ کا بھرا گئے آئے جب لٹ گیا پردیس میں اممہ کا بھرا گئے گئے اب آئے ہو بابا بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے جب جب خوا قدم تو رہا تا میرا اکبر ہائے جب خوا قدم تو رہا تا میرا اکبر اب آئے ہو بابا جب بھائی ہائی کا سر کٹتا تھا میں دے گئی تھی حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے سر پر ہائے سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا شاہ رخے ہے در پا بکھر جاتے تھے آنسو جب کھول کے گیسو چل راتی تھی زینب میرے بابا میری چادر آئے چل لاتی تھی زینب میرے بابا میری چادر تھی بابا تھی روح رسی 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 اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم